موسیقی جب ضمیر شروع میں آئی اور اس کا مرجع موجود نہیں تھا مبہم ضمیر تھی تو اس کی وجہ سے سامے کو شوق پیدا ہوا کہ اس مبہم سے کیا چیز مراد ہے تو وہ کلام کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا اور بعد میں تھی جو کلام آیا وہ اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گیا چنانچہ کبھی اس میں اشارہ لے کر آتے ہیں اور اس میں اشارہ کس لیے لے کر آتے ہیں کہ آپ کامل طور پر احتمام کرتے ہیں کہ وہ کامل طور پر ممتاز ہو جائے جیسے کم عاقل عاقل آیت مذاہب ہو و جاہل جاہل تلقاہ مرزوق حاذا اللذی ترک الاؤہام حائرتا وسیر العالم نحریر زندیقا تو مقام استشاد حاذا تھا اور اس حاذا کے ذریعے اشارہ کرنا تھا کس کی طرف وہ حکم جو پہلے گزرا تھا اور وہ کیا تھا عاقل کا محروم ہونا اور جاہل کا مرزوق ہونا اور یہ تو ایک معنی ہے مصدری معنی مصدر ہے اور مصدر کا وجود خارج میں نہیں تو یہ تو ایک معنی تھا محسوس چیز نہیں تھی تو اس کی طرف ضمیر لوٹانی چاہیے تھی اس میں اشارہ نہیں کیونکہ اس میں اشارہ کس کے لیے ہے محسوس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر حاذا لے کر آئے اس کو کامل طور پر ممتاز کرنے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ اس کے بعد جو حقم آ رہا ہے وہ بڑا عجیب اور غریب ہے اس پر جو ہم لگا رہے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ سامیہ کے ساتھ کا مذاق اڑانے کے لیے یا اس کی کماغلی پر دلالت کرنے کے لیے اس کی کماغلی بتلانے کے لیے یا اس کا عقص ہوتا ہے کہ اس کی کمالِ ذہانت بتلانا چاہتے ہیں آپ کی یہ اتنا ذہین ہے اتنا ذہین کہ غیرِ محسوسات بھی اس کے لیے کس کی طرح ہے محسوسات کی تا اور کبھی کبھار اس لیے لائے جاتا ہے کہ آپ اس کے ظہور میں ظہور کا دعویٰ کرتے کہ ظہور میں یہ چیز بڑے کامل ہے کامل طور پر ظاہر ہے اور اس کی مثال ذکر کی تھی تعالل تکی اشجا وما بکعیلتن توریدین قتل قز فٹی بی ذالکی تو ظاہر کرتی ہے بیماریوں کا بیماریوں کا اظہار کرتی ہے تاکہ میں غمگین ہو جاؤں اور تجھے کوئی بیماری نہیں تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے اور اس میں کامیاب ہو چکی ہے تو یہاں پر بی ذالکہ لے کر آئے حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا بھی ہی کہنا چاہیے تھا کیونکہ اشارہ قتل کی طرف ہے قتل مستر ہے مستر کا خارج میں وجود نہیں تو یہ معنی ہوا محسوس نہ ہوا تو چنانچہ اسی طرح فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقْقَلْ عَلَى اللَّهِ جیسے امیر المومنین کہتے ہیں مرانا امیر المومنین کسی کو حکم دیتے ہوئے عموماً کیا کہتے تھے امیر المومنین یا امورکا قضا حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا انا امورکا قضا اسی طرح فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقْقَلْ عَلَى اللَّهِ یہ کلام اللہ کا ہے لہٰذا کس طرح فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقْقَلْ عَلَيَّ اسی طرح ایک شعر کہتا ہے الہی عبدکل عاصی اتاکا تو یہاں کہنا کیا چاہیے تھا آنالعاصی اتیتو آنا کہنا چاہیے تھا عبد کی جگہ لیکن اس میں ظاہر سے تعبیر کیا اس کو سمجھ میں ہے تو مقتضر ظاہر کے خلاف ہوا کلام مقتضر ظاہر کے اور اس کو یہاں پر ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر لائے اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے غائب کے درجے میں ہے غائب کے درجے میں اس کو کہتے ہیں التفات کہ کلام کو نقل کرنا ایک انداز سے کس کی طرف دوسرے انداز کی طرف تو کل تین انداز ہیں مالانا یا تکلم ہوگا یا خطاب ہوگا یا غیبت ہوگی اور ان تینوں سے تینوں کے دوسرے باقی دونوں کی طرف انتقال ہوگا مالانا تین ہیں تکلم خطاب اور غیبت تو تکلم سے آپ کس کی طرف جائیں گے غیبت کی طرف یا خطاب کی طرف اسی طرح خطاب سے جائیں گے تکلم کی طرف یا غیبت کی طرف اس طرح غیبت سے جائیں گے تکلم کی طرف یا خطاب تو کل چھے صورتیں ہوگئیں تو علامہ سکاکھی کے نزدیک التفات اس کو کہتے ہیں کہ کلام تقاضہ تو کر رہا تھا ایک انداز کا اور آپ اس کی جگہ اس کی جگہ دوسری تعبیر لے آئے تو اس کو کیا کہیں گے التفات لہیں چاہے پہلے ذکر ہو یا پہلے ذکر اگر پہلے ذکر ہے پھر بھی شامل ہوا کیونکہ ایک مرتبہ جب ذکر ہو چکا تو آگے وہی تقاضہ کر رہا تھا کہ اسی انداز میں کلام کو چلائے جائے آپ بدل دیتے ہیں یا شروع سے ہی آپ کیا کرتے ہیں ایک کے بجائے دوسرا انداز اختیار کرتے ہیں اور جمہور کے نزدیک بتلایا کہ التفات کس کو کہتے ہیں کہ کلام کو ایک انداز سے تعبیر کر دینے کے بعد آگے پھر اس کو دوسرے انداز سے اس کی تعبیر کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں التفات کہتے ہیں یہ مشہور تعریف ہے پھر اس کے بعد مثالیں شروع ہی التفات کی پہلے مثال تقلم سے کس کی طرف گئے خطاب کی طرف وَمَا لِيَا لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور مجھے کیا ہوا کہ میں نے عبادت کروں ازاد کی جس نے مجھے پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ہونا کیا چاہیے اسی کی طرف میں لٹایا جاؤں یہ تو تھا التفات تقلم سے کس کی طرف اب تقلم سے غیبت کی مثال اِنَّا آپَئِنَا کَلْقَوْتَرَ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرَ تو اِنَّا ہم نے آپ کو عطا کی تو ساری تعبیر تقلم کی ہونی چاہیے آگے آرہے فَصَلِّ لِي رَبِّكَ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے حالانکہ مختصر ظاہر کیا تھا کیا کہنے کونہ چاہیے فَصَلِّ لَنَا مِنَ الْخِطَابَ الْمِثَالُ الْالْتِفَاتِ مِنَ الْخِطَابِ لَتْتَقَلُمْ اور خطات سے تقلم کی مثال شاعر کا یہ قول ہے مالانا تَحَابِكِ قَلْبٌ فِي الْحِسَانِ تَرُوبُ لے گیا تجھے ایسا دل تَرُوبُ فِي الْحِسَانِ جو بے حد مگن ہے حسین و جمیل عورتوں کے اندر بُعید الشبابی شبج جوانی کے بعد آسرا زمانہ کہ حانمشیبو بڑھاپا قریب ہونے کا زمانہ بڑھاپا قریب ہونے کا زمانہ ہے یکلفونی لیلہ اور مجھے مکلف بناتا ہے مجھے نفس قلب مجھے مکلف بناتا ہے کس چیز کا مکلف بناتا ہے لیلہ کا مکلف بناتا ہے تو شاعر کیا کہتا ہے تحابی کی اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے تجھے لے گیا ایسا دل تَرُوبُ فِي الْحِسَانِ یہ فِي الْحِسَانِ مطالق ہے تَرُوب سے جو بے حد مگن ہے کس کے اندر حسین اور جمیل عورتوں میں حسان جمع ہے حسناء کی اور یہ دل تجھے لے گیا حسین اور جمیل عورتوں کی طرح اور ان میں تُو بے حد مگن ہے یہ دل ان میں بے حد مگن رہتا ہے اور خوش رہتا ہے یہ کب لے گیا؟ بُعِدَ شَبَابِ جوانی کے کچھ دیر بعد بھئی بُعِد تصغیر ہے بات کی تو یہاں پر مقام استشارت کیا ہے معلومہ نا کس کی مثال چل رہی ہے؟ خطاب خطاب سے تکلم کی تو پہلے کیا تعبیر ہوگی؟ خطاب سے اس کے بعد دوسری تعبیر کس سے ہوگی؟ تکلم سے تو دیکھو تحابی کی یہ کاف کس کے لئے آتا ہے؟ خطاب کے لئے معلومہ نا تجھے لے گیا اے نفس تجھے لے گیا آگے آرہا ہے یکلف نیم مجھے مکلف بناتا ہے حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ نفس کو خطاب کر رہنا تو کہنا چاہیے تھا یہ دل تجھے مکلف بناتا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نفس یہ دل مجھے تو کس سے کس کی طرف گئے؟ تو اس کو کہتے ہیں والانا التفات وَقَدْ شَتَّ وَلْيُحَا وَعَادَتْ هَوَادٍ بَيْنَا نَا وَقُطُوبُ اور تحقیق بعید ہو گیا وَلْيُحَا اَيْا مُوَلْيِحَا اس کے ملنے کے دن دور ہو گئے وَعَادَتْ هَوَادٍ بَيْنَا وَقُطُوبُ اور لوٹ آئی ہمارے درمیان بہت سے شواغل وَقُطُوبُ اور بڑے بڑے کام وَمِثَالُ الْالْتِفَاتِ مِنَا الْخِتَابِي الْغَيْبَتِي جی پہلی تعبیر کس سے ہوگی؟ خطاب سے دوسری حَتَّا اِذَا كُنْتُمْ فِلْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ یہاں تک کہ تم کس میں تھے؟ کشتی میں تھے یہ کس سے تعبیر ہوئی؟ خطاب سے تم تھے کشتی میں وَجَرَيْنَا بِهِمْ اور وہ ان کو لے کر چل پڑی یہ بِهِم بھئی یہ کونسا ہوا انداز؟ تو یہ خطاب سے انتقال ہوا غیبت کی طرح ہونا چاہیئے تھا جَرَيْنَا بِهِمْ بِكُمْ بَئِ تمہیں لے کر چل پڑی تم تھے کشتی میں وَمِثَالُ الْإِلْتِفَاتِ مِنَ الْغَيْبَتِ الَتَّقَلَّمِ یہاں پہلی تعبیر کس سے ہوگی مولانا؟ دوسری تعبیر تقلم سے وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ اور اللہ وہ ذات تھے جس نے بھیجا ہواوں کو فَتُسِّرُ صَحَابًا پس اٹھایا انہوں نے بادلوں کو فَسُقْنَاهُ پس ہانکا ہم نے اس کو اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواوں کو بھیجا اور انہوں نے بادلوں کو اٹھایا پھر ہم نے ان کو ہانکا ان بادلوں کو ہانکا جہاں پر بارش کی ضرورت تھی تو پہلے دیکھئے اس میں ظاہر کے ساتھ تعبیر کیا اللہ وہ ذات ہے جس نے اٹھایا ہواوں کو چلایا بادلوں کو اور انہوں نے پھر ہواوں بادلوں کو اٹھایا آگے فَسُقْنَاهُ ہم نے ہانکا کس کی طرف عدول کیا وَمِثَالُ الْإِلْتِفَاتِ مِنَ الْغَيْبَتِ الْخِطَابِ غَيْبَت سے الْخِطَاب کی طرف پہلی تعبیر غیبت سے ہوگی دوسری تعبیر خطاب سے ہوگی مَالِكِ يَوْمِ الدِّين سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں بھئی الحمدللہ رب العالمین لفظ اللہ سے تعبیر کیا اور اس میں ظاہر کس کے حکم میں ہے غائب کے حکم میں اور پھر صفات آئیں مَالَنا الرحمن الرحیم مَالِكِ يَوْمِ الدِّين تو یہ ساری صفات بھی اسی پر چل رہی ہیں تو یہ بھی اسی غائب کی طرح ہے اور اس کے بعد پھر التفات ہوا ایک دم خطاب کی طرف اِيَّا تَنَعْبُدُو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں یہ مثالیں گزر گئیں جی وَوَجْهُهُ اور وجہ التفات کے اچھا ہونے کی وجہ یہ ہے مَالَانَا اَنَّ الْكَلَامَ اِذَا نُقِلَ مِنْ اُسْلُوبٍ اِلَى اُسْلُوبٍ کے جب کلام کو نقل کیا جائے ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف کَانَ اَحْسَنَ تَطْرِيَةً تو کلام کیا ہوگا بہتر ہوگا بہتبار جدت کے اور تازگی کے اعتبار سے سمجھ میں آیا بھر ایک ہی انداز چلتا رہے تو انسان تھک جائے گا سنتے سنتے لیکن جب اس میں انداز آپ بدل دیں گے تو کلام میں کیا جائے گی جدت آ جائے گی تازگی آ جائے گی اور وہ بہتر ہو لِنَشَاطِ الصَّامِعِ الصَّامِعِ کی بشاشت کے لیے وَقَانَ اَكْسَرَ اَعْقَاظًا لِلْإِسْغَائِ اِلَيْهِ اور وہ زیادہ ہوگا کلام بہتبار جگانے کے یعنی متنبہ کرنے کے کیوں بَوَجَهْ لِلْإِسْغَائِ اِلَيْهِ بَوَجَهْ اس کی طرف توجہ سے کان لگانے کے کیونکہ جب نئے انداز میں لائیں گے تو سامے کیا کرے گا اس کی طرف توجہ سے کان لگائے گا تو وہ کلام اس کو زیادہ متنبہ کرنے والا ہوگا وَقَدْ يُخْتَصُ تو یہ تو مرحبا ایک خواہ عام نکتہ تھا کہ کلام جب آپ ایک انداز سے بدلیں گے دوسرے انداز کی طرف تو کلام میں کیا آ جائے گی جدت آ جائے گی اور تازگی آ جائے گی یہ کھولو بھئی دروازے کھولو آپ تو گرمی ہوگی یہ بندی نہ کیا کرو یہ تو عام نکتہ تھا ہر التفات کے اندر کیا ہے کلام میں جدت آ جائے گی تازگی آ جائے گی تو اس سے سامے ہشاش بشاش ہو جائے گا اور وہ بات کی طرف کیا کرے گا کان زیادہ لگائے گا اور زیادہ کلام اس کو تنبیح کرنے والا ہوگا آگے کہتے ہیں وَقَدْ يُخْتَسُ مَوَاقِعُهُ بِلْلَطَائِفَا اور بعض اس کے مواقع بعض لطائف کے ساتھ خاص ہوتے ہیں علاوہ اس کے یعنی اس نکتے کے علاوہ بعض خاص خاص التفاتات کے خاص خاص نکتے ہوتے ہیں والانا خاص اس میں لطائف ہوتے ہیں باریک باتیں وہاں جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہے سورہ فاتحہ میں جب انسان اللہ کی ذات کا ذکر کرتا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں ایسی ذات ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے جس میں تمام صفات کمالیہ موجود ہیں اور اس انسان کا دل حاضر ہو توجہ بھی ہو اس بات کی طرف بھی تو وہ جب ذکر کرتا ہے تو اس کے نفس میں ایک محرک پیدا ہوتا ہے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایسی ذات کی اس ذات کی طرف متوجہ ہو جائے چنانچہ اس کے بعد رب العالمین کی صفت وہ جاری کرتا ہے ذات باری پر کہ وہ ایسی ذات ہے جس پہلے کیا گزرت تمام صفات کمالیہ کو جامع پھر آگیا گیا رب العالمین تمام جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے اتنی عظیم صفت اس پر جاری کر دی کہ تمام جہانوں کی کیا کرنے والی ہے پرورش کرنے والی ہے تو مولانا وہ تحریک جو تھی ذہن میں بڑھ گئی کہ بھئی اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ کامل طور پر پھر اس کے بعد اگلی صفت جاری کی الرحمن وہ ایسی ذات ہے جو دنیا میں کیا کرنے والی ہے نعمتیں آتا کرنے والی ہے اور آخرت میں بھی نعمتیں آتا کرنے والی ہیں پھر ایک بہت عظیم صفت سامنے آئی وہ تحریک اور بڑھ گئے مولانا اللہ سے انسان کی پہچان اور واقفیت اور بڑھ گئی پھر الرحیم کے صفت آئی کہ وہ ذات ہے جو آخرت میں کیا ہے بڑی بڑی عظیم نعمتیں دینے والی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی کبھی خطام نہیں ہوں گی اور اس کی طرف توجہ زیادہ ہوئی یہاں تک کہ انسان اس صفت پر پہنچتا ہے مالک یوم الدین کہ وہ اس روز جزا کا قیامت کے دن کا کیا ہے مالک ہے اور مالک ہے یعنی اس دن اسی کی حکومت ہوگی اسی کے فیصلے چلیں گے وہاں پر کسی کی بظاہر بھی کسی کا کوئی فیصلہ وہاں پر نہیں چلے گا آہ مولانا اب وہ جو محرک تھا تحریک بڑھتی جا رہی تھی ہر صفت کے ساتھ یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی جو انسان کو کہہ رہی تھی کہ اے انسان اس ذات کی طرف متوجہ ہو اس ذات کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤ اس کو پہچان لے جس کی یہ یہ صفات ہیں یہاں تک کہ وہ محرک انتہا کو پہنچا مالک دین پر اور انسان کے سام پوری طرح اللہ کے واقفیت حاتل ہوئی اور اب انسان کے کیا ہوا اللہ کی طرف کامل طور پر متوجہ ہو گیا گوئے دل کی آنکھ سکھیا ہے اللہ کی ذات سامنے موجود ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے اور اب اس کے ساتھ وہ کیا کر دیتا ہے کلام کو شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے ایہا کا نابدو و ایہا کا نسان سمجھ میں آیا بھئی تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ التفات کا نقطہ ہے یہ بتلانا مقصود ہے اس کے اندر کہ بھئی جب بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے انسان تو اسی انداز میں کرے کہ وہ کیا کرے اللہ کی طرف کامل طور پر متوجہ ہوتا جائے اور کبھی کبار والنا اور خاص ہوتے ہیں مواقع الالتفات کے بلطائفہ غیر حاضل وجہ العام اس عام وجہ کے علاوہ اور نکات کے ساتھ بھی جیسے سورہ فاتحہ میں ہے اس لئے کہ بندہ جب ذکر کرتا ہے الحقیق کس کو ذکر کرتا ہے لائق حمد ذات کو یعنی اللہ کو عن قلب حاضر حاضر دل کے ساتھ تو وہ اپنے نفس میں ایک محرک پاتا ہے لائقبال علیہ اس پر متوجہ ہونے کے لئے وَكُلَّمَا عَجْرَ عَلَيْهِ صفتاً من تلکت صفات اور جب بھی وہ جاری کرتا ہے اس ذات پر کسی صفت کو ان صفات عظیمہ میں سے قویہ ذالک المحرک وہ محرک قوی ہوتا چلا جاتا ہے وہ تحریک بڑھتی جاتی ہے کہ متوجہ ہو جاؤ اس ذات کی طرف اَنْ يَأُولَ الْأَمْرُ الَا خَاتِمَتِهَا یہاں تک کہ انتہا ہوتی ہے معاملے کی اس کے صفات کے خاتمے تک صفات کے خاتمے تک آپ پہنچتے ہیں اور وہ کیا تھا مالکی یومِ دن جو فائدہ دیتا ہے کہ وہ مالک ہے ہر چیز کافی یومِ جزائی جزا کے دن فَحِينَ اِذِن پس اس وقت واجب کر دیتا ہے وہ محرک کیا الْإِقْبَالَ عَلَيْهِ اللہ کی طرف توجہ متوجہ ہونے کو اور اس کے ساتھ خطاب کرنے کو بتقسیسی ہی اور خطاب بھی ہو مالنہ کس طریقے پر کہ اس ذات کی تقسیس کر دی جائے کس چیز کے ساتھ تقسیس کر دی جائے بِغَایَتِ الْخُزُّعِ انتہا درجے کی عاجزی کے ساتھ اور انتہا درجے کی عاجزی کیا ہے عبادت ہے کیا ہے عبادت ہے کہ انسان اس ذات کی عبادت شروع کر دے مالنہ یہ انتہا درجے کی عاجزی ہے یہ ہے ایاکا نعبودو کہتا ہے چنانچہ وہ وَلْاِسْتِعَانَتِ اور اس کو تقسیس کر دے استعانت میں کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور یہ ہے ایاکا نستعین وَمِنْ خِلَافِ المُقْتَزَ الظَّاہِرِ تَلَقِ الْمُخَاتَبِ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُهُ اور مُقْتَزَ ظاہِر کے خلاف کلام لانے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مخاطب کے سامنے ایسا کلام لائے جائے جس کا وہ انتظار نہیں کر رہا تھا مخاطب کے سامنے کیا کیا جائے بھئی ایسا کلام لائے جس کا وہ انتظار وہ انتظار کسی اور کلام کا کر رہا تھا آپ جواب میں یعنی اس نے جو بات کی تھی آپ اس کی بات کو دوسرے معنی پر محمول کرتے ہیں اس نے ایک بات آپ سے کی اور اس نے جو لفظ استعمال کیا اس کا ایک معنی مراد لیا آپ کیا کرتے ہیں اس کے اس لفظ سے دوسرا معنی مراد لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق کلام کرتے ہیں تو وہ تو کلام کا منتظر تھا اپنے پہلے معنی کے مطابق اور آپ اس سے کیا کر رہے ہیں دوسرے معنی کے مطابق کلام کر رہے ہیں یہ معنی ہے وَمِن خِلاف مقتزد ظاہری تلق المخاطبی کے مخاطب سے آپ آمنہ سامنا کریں بغیر علاوہ اس کے مَا يَتَرَقْقَبُهُ المخاطب جس کا مخاطب انتظار کر رہا تھا بِحَمْلِ کلامِهِ عَلَى خِلافِ مُرَادِهِ ہم محمول کرتے بسبب حمل کرتے ہوئے اس کے کلام کا عَلَى خِلافِ مُرَادِهِ اس کی مُرَادِهِ خِلاف تنبیحاً یہ کس لئے کرتے ہیں آپ ایسا یہ تنبیح کرنے کے لئے مخاطب کو یہ جو معنی ثانی میں مُرَاد لے رہا ہوں یہ زیادہ لائق ہے کہ یہ مُرَاد لیا جائے وہ جو معنی تم نے مُرَاد دیا وہ اس لائق نہیں جیسے مولانا قَوْلِ قَبَاسَرِ لِلْحَجَّاج جیسے قَبَاسَرِ حَجَّاج سے کہتا ہے قَبَاسَرِ یہ ایک امیل تھا رئیس تھا عرب کا بڑا فسیح و بلیخ تھا یہ ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ گفشپ لگ رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں تو اچانک حجاج کا ذکر آیا اور حجاج آپ جانتے ہیں مولانا کہ بڑا ظالم اور صفاق شخص گزرا ہے کہتے ہیں اس کے شمار کیا گیا اس نے تقریبا سوہ لاکھ آدمی کو تو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا تھا یعنی روزانہ کے اس کے غالباً کتنے قتل دس پندرہ بیس قتل تو روزانہ کے اس کے ٹھے مولانا روزانہ پندرہ بیس آدمی کا مصرم قتل کرتا ہو ذرا سی بات ہوتی گردن اڑا ہو ذرا سی بات گردن اڑا سبق میں دیر تھے گردن اڑا بھئی تین سیکنڈ لیٹ آئے گردن اڑا دائیں دیکھا گردن اڑا بھئی بھائی دیکھا گردن اڑا اچھ معلوم بھئی یہ درجہ دیا جائے اس کو تو مہینے بعد کوئی نہیں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا بھئی بڑا ذات لیکن مولانا اسلام کے لئے اس کی خدمات بھی بڑی ہیں بھئی عظیم خدمات اس نے سر انجام دی آپ قرآن پڑھتے ہیں مولانا جانتے ہیں قرآن پر اعراب کس نے لگوائے یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے بھئی اس نے بڑے بڑے علماء مقرر کیے وہ بادشاہ جیسے بھی تھے لیکن بارہ علم کی قدر تھی علماء کی قدر تھی چنانچہ یہ اعراب اس نے لگوائے اگر یہ اعراب نہ ہوتے تو آج قرآن کو قالباً اکثر لوگ نہ پڑھ سکتے بھئی اب کتنا آسان ہوگی اعراب کی وجہ سے آپ کو پتہ یہاں بھئی اس کو فائل بن رہا ہے یہ مفہول بن رہا ہے رفعہ پڑھنا ہے نصب پڑھنا ہے تو یہ حجاج نے کروایا دوسرا برے صغیر کے اندر یہ جو اسلام پہنچا یہ حجاج ابن یوسف کی وجہ سے پہنچا یہ جو محمد ابن قاسم آیا یہ اسی کا بھانجا یا بھتیجہ تھا اس کو اس نے بھیجا اس عورت کا خط آیا تھا حجاج کو کہ ہماری مدد کو پہنچو تو اس پر حجاج محمد ابن قاسم کو بھیجا آنا سمجھ میں آیا تو اس وقت اسلامی غیرت زندہ تھی ایک عورت کا خط آیا تو اس نے پوری فوج کو بھیج کر پورے ملک کا تختہ الٹا دیا کہ خبردار آئندہ اگر تمہاری نگاہ اگر ہمارے کسی شخص کی طرف اٹھی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا اور آج کیسا وقت آگیا کہ اپنے ہی ساتھیوں کو جس طرح دشمن کے حوالے کیا جا رہا ہے دعا کرو اللہ تعالی ان حاکموں کو جو اس میں ملوث ہیں اللہ ان کا عبرتناک انجام کرے سارے دنیا دیکھیں ان کی اپنی آنکھوں سے ان کی عبرتناک انجام ہوگئے تو قباسری بیٹھا ہوا تھا ایک باق کے اندر حجاج ابن یوسف کا ذکر آیا تو قباسری کہنے لگا اللہ ہم سو وجہہو اللہ ہم سو وجہہو وقت عنقہو وقنی من دمی اے اللہ اس کا مقالہ کر دے وقت عنقہو اس کی گردن کاٹ ڈال اور مجھے اس کا خون پلائے اللہ بڑا سخت جملہ کہا بھئی کوئی مخالف بھی بیٹھا ہوگا سیئے والا ہوگا وہ اس نے فوراً بات پہنچائی بھئی حجاج ابن یوسف کہ ایسا کہا ہے حجاج وہ تو معمولی بات پر گردن اڑا دیتا تھا بھئی فوراً پتا چلا تو پہنچا بھئی اور قباصری سے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے تو نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے کیوں کہا قباصری کہنے لگا کہ حضور میں نے آپ کے بارے میں کب کہا ہے میں تو کچھے انگور کی بات کر رہا تھا کہ اللہ اس کو پکا کر دے کالا کر دے وقت آنہ کہو پھر اس کو گردن کار دے یعنی شاق سے بھی ٹوٹ جائے اور پھر مجھے اس کا رس پلائے اللہ میں تو یہ انگور کی بات کر رہا تھا میں نے آپ کا ذکر نہیں کیا حجاج کہتے ہیں نہیں نہیں تم میرے ذکر کر رہے تھے ابھی دردر کلام کر رہے ہو تو چنانچہ حجاج غصے میں آیا اور کہنے لگا لَأحمِلن مالون وہ کوئی سردار ہوگا ورنہ کوئی اور ہوتا تو فورا گردن اڑاتا ہوئے سردار سے تو بارحال اتنی آسانی سے بغیر وجہ کہ نہیں کر سکتا کہ پوری قوم ہوتی تھی اس کی پوشت پر تو کہنے لگا لَأحمِلَن نَكَعَلَ الْأَدْحَم میں تجھے ادھم بیڑیوں پر سوار کرو مجھے محاورہ تھا یعنی بیڑیوں میں جکڑ دوں گا میں تجھے قید میں ڈال دوں گا لَأحمِلَن نَكَعَلَ الْأَدْحَم تو ادھم بیڑی کو کہتے ہیں مالانا لیکن یہی ادھم کالے گھوڑے کو بھی کہتے ہیں تو وہ قواسری فوراں بولا مِثْلُ الْأَمِيرِ يَحْمِلُ عَلَى الْأَدْحَمِ وَالْأَشْحَب آپ جیسے امیر تو بڑے سخی لوگ ہیں واقعی لوگوں کو کبھی سیاگ ہوڑے پر سوار کرتے ہیں کبھی سفید پر ان کو بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں اب حجاج کو اور غصہ چڑھا میں اس کو بیڑی کا کہہ رہا ہوں اور یہ اس کو کس سے محمول کر رہا ہے کہنے لگا وَالَكَ أَنَّهُ لَحَدِيد کَمْبَخْت وہ لوہے کی ہے لوہے کی گھوڑے کی بات نہیں کر رہا ہے وہ بیڑی جو کس کی ہے لوہے کی أَنَّهُ لَحَدِيد تو قباسری کہنے لگا حدید مولا لوہے کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں لیکن تیز کو بھی کہتے ہیں قباسری کہتے ہیں ہاں وہ گھوڑا تیز ہی ہونا چاہیے سست نہیں ہونا چاہیے تیز ہی ہونا چاہیے سست حجاج کو اور غصہ چڑھا ساتھیوں کو کہا اٹھاؤ بھئے اس کو جتنے سپائی ساتھ تھے کس نے ہاتھوں سے اٹھایا کس نے پاؤں سے پکڑا اٹھا لیا اس کو اٹھا کے چلنے لگے تو قباسری کہتے ہیں سبحان اللذی سخر لنا حابا وما کننا لہو مقرینین واننا الہی ربنا لمن قلبون حجاج کو اور غصہ ہوئے اس کو اٹھا کے نیچے مارو سواری کی دعا پڑھتا ہے اس کو نیچے مارا تو کہتے ہیں منہا خلقنا کم وفی ہانو اس بھی مٹی سے ہم نے تمہیں اٹھایا اور اسی میں تمہیں کیا کریں گے لوٹائیں گے خیر حجاج بڑا متاثر ہوا معاف کر دیا اس کا جرم اور اس کی فصاحت کی وجہ سے بلاغت کی وجہ سے بڑا انعام دیا پھر اس کو تو یہ ہے منہا قباسری کا قول القباسری للحجاج جب تحسا کہ قباسری کا قول کس کے لئے حجاج کو حجاج نے اسے کہا تھا اس کو دھمکی دیتے ہوئے میں تجھے سوار کروں گا بیڑی پر اس نے کیا کہا آپ جیسے امیر جو ہیں وہ سوار کیا ہی کرتے ہیں کالے اور سفید گھوڑے پر یعنی جو آپ جیسے امیر ہو غلب کے اندر وبست تلیدی اور ہاتھ کی کشاد کی سخاوت وغیرہ کے اندر فجدیر ان وہ لائق ہے این یس فیدا ای یعطی کہ وہ مال عطا کرے لا این یس فیدا نہ کہ یہ کہ قید کرے لوگوں کو اب السائل بغیر ما یتطلب بتنزید سؤال منزل تغیر اور کبھی کبار سائل کو تنزید تلق سائل سائل کے سامنا کرتے ہیں کبھی کبار سائل ایک بات کا سوال کرتا ہے اور مقتضی ظاہر کیا ہے اس سوال کا جواب دیا جائے لیکن آپ اس سوال کو ایک دوسرے سوال کے درجے میں اتار کر اس کا جواب ذکر کر دیتے ہیں سورة سمجھ سائل نے ایک سوال کیا اس کا جواب دینا چاہیے لیکن آپ اس کے سوال کو محمول کرتے ہیں دوسرے سوال کے درجے میں اتار کر یہ کوئی اور سوال ہوا اور جو دوسرا سوال تھا اس کا پھر کیا کر دیتے ہیں جواب ذکر کر دیتے ہیں بغیر ما یتطلب سائل کو سامنا سائل کا کرتے ہیں علاوہ اس کے جس کو طلب کر رہا تھا آپ اس کے سوال کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں اس سوال کے غیر کے درجے میں نہیں کسی اور سوال کے درجے میں آپ سائل کو تنبیح کرتے ہیں کہ یہ جو سوال دوسرا تھا یہ تمہارے حال کے زیادہ لائق ہے وہ سوال کہ قول جیسے اللہ یسئلون کان الاحل قل ہی مواقیت للناس والحج کہ یہ لوگ اے پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں ہلال کے بارے میں اہل جمع ہے ہلال کی اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے یہ مقررہ مقررہ اوقات ہیں لوگوں کے لئے اور حج کے لئے سمجھ مقررہ اوقات ہیں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ سلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چاند مختلف شکلیں بدلتا ہے کبھی ابتدا میں بڑا باریک ہوتا ہے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے شکل روز بدلتی یہاں تک کامل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد شکل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں تک پہلی والی حالت آتی اور پھر غائب ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کا سبب کیا ہے تو صحابہ نے سوال کیا سبب کا اور جواب اللہ نے منفعت کا دیا کہ سبب تمہارے حال کے لائق نہیں ہے سبب میں کوئی مسلحت شرعی نہیں ہے بلکہ تمہارے حال کے لائق یہ تھا کہ تم یہ پوچھو کہ اس چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں سبب نہ پوچھو بلکہ ان کے فائدے چنانچہ وہ ذکر کر دیئے گئے وَلَا يَسْأَلُوا عَنْ سَبَبٍ اور سوال نہ کرو کس کے بارے میں سبب کے بارے جی وَكَقَوْلِهِ تَعْلَى اور جیسے اللہ کا قول ہے يَسْأَلُونَكَ مَا دَائِونَ فِقُونَ کہ وہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں تو صحابہ نے سوال کیا کہ رسول اللہ کیا خرچ کریں ہم اللہ کے راستے میں کیا دیں تو جواب میں مولانا یہ نہیں بتلایا گیا کہ کیا خرچ کرو بلکہ یہ بتلایا گیا کس پر خرچ کرو کس پر خرچ کرو یعنی بتلایا گیا کہ کیا خرچ کرو وہ چاہے مال قلیل ہو یا قصیر بات دراصل یہ ہونی چاہیے کہ صحیح مصرف پر خرچ ہونا چاہیے تو پھر قلیل بھی بہت ہے اور اگر صحیح مصرف پر نہ خرچ ہو تو پھر قصیر بھی کچھ نہیں يَسْأَلُونَكَ مَا دَائِونَ فِقُونَ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا وہ خرچ کریں قُلْمَا انفق تم من خیر ان کے تم جو بھی خرچ کرو خیر میں سے فَلِ الْوَالِدَيْنِ والِدَيْنِ کے لئے وَالَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ اور رشتہ داروں کے لئے یتیموں کے لئے وَالْمَسَاقِينَ وَابْنِ سَبِيل اور مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے وَمِنْهُ تَعْبِيرُ بِلَفْزِ الماضی اور مخلاف مقتدر ظاہر میں سے ایک تابیر کرنا ہے ماضی کے لفظ کے ساتھ جیسے وَيَوْمَ آئے تو ماضی ہے ماضی تو اس کو کہتے ہیں جو گزر چکا ہو تو یہاں کہنا ہونا کیا چاہیے تھا يَفْزَعُ کہ پھونکا جائے گا سور میں پس گھبرا جائیں گے جو بھی ہیں زمین اور آسمان میں لیکن ماضی لے کر آئے یہ بھی مولانا مقتدر ظاہر کے خلاف ہوا اس بات پر تنبیح کرنے کے لئے کہ یہ بات بڑی یقینی ہے جیسے ماضی یقینی ہوتی ہے گزری ہوئی بات اسی طرح یہ آنے والی بات بھی بڑی یقین اور اسی طرح کبھی اس میں فائل سے تعبیر کرتے ہیں اِنَّ دِينَ لَوَاقِعَ یقیناً روز جزا جو ہے البتہ واقع ہے تو کہنا ہونا کیا چاہیے تھا مضخطدر ظاہر اِنَّ دِينَ یَقْلَا يَقْعُ دین واقع ہونے والا ہے مستقبل میں ہے مولانا اور اس میں فائل تو وضع ہے حال کے لئے کس کے لئے حال کے لئے یا بعضوں نے کہا ماضی کو بھی شامل ہے دونوں کے لئے تو اس ذارب کس کو کہیں گے جو فی الحال ذرب لگا رہا ہے وہ کیا ہے جو ماضی میں لگا چکا ہے وہ بھی نہیں جو مستقبل میں لگائے گا وہ بھی ذارب نہیں ہاں مجازن ان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے تو یہاں کہا یوم جزا واقع ہے تو یوم جزا فی الحال واقع ہے نہیں فی الحال واقع نہیں تو اس پر اطلاق ہوا مجازن مولانا تو یقعو کہنا چاہیے اسی طرح جیسے ذالک یوم مجموع اللہ الناسو وہ دن کیا ہے کہ مجموع فیہ الناسو اللہ بمانے فی کے جس میں لوگوں کو کیا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا تو یجمعو ہونا چاہیے ماننا مقتدر ظاہر کیا تھا کیونکہ جمع کیے گئے اس میں مفعول ہے اور اس میں مفعول ابھی میں نے بتایا اس میں فائل کی طرح کس میں حال کے اندر کیا ہے حقیقت اور باقی میں مجاز اور وہ دن تو ابھی آیا ہی نہیں تو جمع کیے ہی نہیں گئے لوگ تو یہ مجاز ہوا مولانا تو خلال مقتدر ظاہر کے ہوا وَمِنْهُ الْقَلْبُ جی یہاں تک پہلے اب ترجمے پہ نظر رکھنا بھی ساری تقریر سمجھ میں آگئی جی وَمِثَالُ الْإِلْتِفَاتِ مِنَ الْخِطَابِ لَتْتَكَلْمِ اور التفات کی مثال خطاب سے تکلم کی طرف جو ہے قول شاعر ہے وہ شاعر کا یہ قول ہے تحابی کی قلب اے میرے نفس تجھے لے گیا میں ایسا دل زہابہ بھی کی ترجمہ بتلایا اس کا معنی بتایا فِلْحِسَانِ تَرُوبُ یہ فِلْحِسَان مطالق ہے تروب سے تروب کہتے ہیں بے حد مگن بے حد خوش رہنا مارانا ایسا دل جو بے انتہا خوش رہتا ہے فِلْحِسَان کس میں خوبحسین عورتوں میں وَمَانَ تَرُوبُ تَرُوبُ فِلْحِسَان تَرُوبِ فِلْحِسَان کا معنی یہ ہے کہ اَنَّ لَهُ تَرَبًا فِي تَلَبِ الْحِسَان کی یہ دل جو ہے یہ بڑا ہی مگن رہتا ہے بڑا ہی مست رہتا ہے فِي تَلَبِ الْحِسَان حسین عورتوں کی طلب میں انہی کے پیچھے گھومتا ہے وَنَّشَاطًا فِي مُرَاوَدَتِهَا اور بڑا ہی نشات اور حشاش بحشاش رہتا ہے فِي مُرَاوَدَتِهَا ان کو وصل کے لئے ورغلانے اور پھسلانے میں سمجھ میں آیا ان کو گناہ کے لئے آمادہ کرنے پر اس میں وہ بڑا ہی حشاش بحشاش رہتا ہے بُعَیدَ الشَّبَابِ کس کے بعد لے گئے تجھے دل جوانی کے کچھ بعد ہی بُعَید تصغیر ہے بعد کی لِلْقُرْبِ اَيْحِينَ وَلَّ الشَّبَابُ جبکہ جوانی نے رخ پھیر لیا وَقَادَ يَنْسَرِمُ يَنْسَرِمُ انسرمہ کا معنی گزر جانا ختم ہو جانا اور قریب ہے کہ جوانی ختم ہی ہو جائے عَسْرَ اچھا یہ بھی ظرف ہے یہ مرانا بدل ہے بُعَیدہ سے وہ زمانہ ہے یہ ظرف ہے مضافہ الالجملت الفعلیتی آگے آنے والے جملے فعلیت کی طرف جو یہ ہے حَانَ مَشْيبُ حَانَ اَيْسْ قَرُبَ یعنی قریب آگیا مشیب بڑھاپے کو کہتے ہیں بڑھاپے کے قریب آنے کے زمانے میں لے گیا تجھے دل حسین عورتوں کی طرف يُقَلِّفُنِي لَيْلَا یہ دل مجھے مُقَلَّف بناتا ہے لیلہ کا یعنی وصلے یہ دل مجھے کیا کہتا ہے کہ لیلہ سے ہم آغوش ہو جاؤ تو یہ يُقَلِّفُ کی کہنا چاہیے تھا کہ یہ نفس یہ دل تجھے مُقَلَّف بناتا ہے لیکن التفات کیا التفات من الخطاب فی بکی التفات ہے مولانا خطاب سے وہ خطاب جو کس میں تھا بکی میں الَتَّقَلُّمِ تَقَلُّم کی طرف وَمُقْتَزَ ظَاہِرِ مُقْتَزَ ظَاہِرِ کیا تھا يُقَلِّفُكِ وَفَاعِلُ يُقَلِّفُنِي وَفَاعِلُ يُقَلِّفُنِي وَفَاعِلُ کون ہے زمیر ہے لِلْقَلْبِ کس کو راجے ہے قلب کو وَلَیْلَ مَفْعُلُهُ الثَّانِي اور لِلَا مَفْعُلِ الثَّانِي ہے مفعول اول کون ہے تُقَلِّفُنِي یا زمیر ہے مفعول اول اور لِلَا مَفْعُلِ الثَّانِي ہے وَالْمَعْنَا مَعْنَا کہا ہے يُطَالِبُنِي الْقَلْبَ بِوَسْلِ لِلَا میرا دل مجھ سے مطالبہ کرتا ہے لِلَا کے وَسْل کا وَرُوِیَا اور روایت کیا گیا ہے تُقَلِّفُنِي بِتَالْفَوْقَانِيَتِ تَا کے ساتھ بھی اس کو کیا کیا گیا ہے روایت کیا گیا ہے فوقانیتی اوپر والی جو ہے یعنی تا کے نکتے اوپر ہیں اور نیچے یا ہوتی دیکھو تا میں بھی وہی دو نکتے ہیں یا میں بھی وہی دو نکتے ہیں جیسے اس وقت لکھی ہوئی ہے بِتَا اگر یہی دو نکتے نیچے کر دیں کیا بن جائے گی بِلْيَا بن جائے بِلْيَا تو الفوقانیتی بتلایا کہ کہیں کاتب سے غلطی بھی ہو جائے وہ کیا کر دے تا کی جگہ یا لکھ دے تو الفوقانیتی کا لخص بتا دے گا کہ یہ یعنیت تا ہے محلان عَلَىٰ أَنَّهُ تو یا ہوتو تحتانیتی کہتے ہیں اس کو عَلَىٰ أَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَىٰ لَيْلَىٰ لیلہ فاعل ہے تُقَلِّفُنِي لیلہ لیلہ مجھے مکلف بناتی ہے ایک روایت یہ بھی ہے وَالْمَفْوُلُ السَّانِي اچھا پھر مفولِ السَّانِي کون ہوا بھئی ایک تو یاد تھی پہلے تُقَلِّفُنِي مجھے مکلف بناتی ہے لیلہ کس چیز کا مکلف بناتی ہے کہتے ہیں مفولِ السَّانِي محضوف ہے اَيشَدَائِدَ فِرَاقِهَا اپنی جدائی کے سختیوں کا مجھے مکلف بناتی ہے اس کی تکلیف دیتی ہے وَالَىٰ أَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَلْبِ يَا مَالَنَا تُقَلِّفُنِي کی جو روایت ہے تُقَلِّفُ السِّغَة کون کون سا بن سکتا ہے بھئی غائب کا بن سکتا ہے اور حاضر مذکر کا بھی بن سکتا ہے تو مونس کا بنائیں تو فائل لیلہ بنا دی اگر دوسرا بنائیں مذکر کا تو وہ تو خطاب والا ہے تُقَلِّفُ تَذْرِبُ کی طرح تَذْرِبُ کی طرح تو پھر انتہ ہوئی زمیر اور خطاب کس کو ہو رہا ہے اَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَلْبِ یہ خطاب ہے کس کو دل کو کہ اے دل تو مجھے مکلف بنا رہا ہے لیلہ کا فَيَكُونُ الْتِفَاطًا آخَار تو یہ کلام میں ایک اور التفات آ جائے گا کیسے پہلے قلب ان کہا اس میں ظاہر کہا اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے غائب کے درجے میں اور پھر کہا تُقَلِّفُ تُو مجھے مکلف بناتا ہے اس کو کیا کر دیا دل کو خطاب کر دیا تو التفات کس سے ہوا غیبت سے مِنَ الْغَيْبَتِ لِلْخِطَابِ وَقَدْ شَتَّ اَيْبَعُدَ اور تحقیق دور ہو گیا ہے وَلْيُّهَا اَيْا مُوَلْيِهَا وَلْيُّهَا مَنَا قُرب اس کے قرب لیلہ کے قرب کے دن دور چلے گئے ہیں وَعَادَتْ اور لَوْتَ آئے ہیں عَوَادِن وَعَادِن وہ چیز جو توجہ کو ہٹانے والی ہو عادیہ کی جمع وہ چیز جو توجہ کو ہٹانے والی ہو شواغل شواغل جو ہیں وہ لَوْتَ آئے ہیں ہمارے درمیان وَخُطُوبُن اور بڑے بڑے عمر قَالَ الْمَرْزُوقِ مَا مَرْزُوقِ فرماتے ہیں عادت عادت کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہتے ہیں یا یہ کس سے ہے عادہ یعودو سے ہے واپس لوٹ آنا واپس لوٹ یا یہ مولانا عادہ یعادی معادات سے ہے مولانا عداوت ہے اس کا مادہ کیا ہے عداوت عائن دال وَاو عداوت سے ہے تو یہ دشمنی کو کہتے ہیں دشمنی تو یہ صورت میں بابِ مفعالہ ذرا پڑھو عادہ عادیا عادو عادت تو اصل میں تھا عادوت قَالَت پھر وہ متحرک ماہ قبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدلا علف سے عادات ہوا پھر اشتماع ساکنین اللہ غیر حد ہی آیا اس کو گرایا کیا رہ گیا عادت رہ گیا تو دونوں احتمال ہیں قَالَ الْمَرْزُقِ عَادَتْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَاعَلَتْ ممکن ہے یہ فاعلت ہو مِنَ الْمُعَادَاتْ کیسے فاعلت یعنی عادوت اصل یہ تھی نا فاعلت عادوت مِنَ الْمُعَادَتْ قَانَّ سَوَارِفَ وَالْخُطُوبَ سَارَتْ تو عادی ہی گویا کہ سوارف اور خطو سوارف پھیرنے والی چیزیں مالا نا صرف سے خطوب بڑے بڑے کام پھیرنے والے وہ مشغول کر دینے والی چیزیں اور وہ بڑے بڑے کام سارت ہو گئے کیسے ہو گئے تو عادی ہی اس سے کیا کرنے لگے دشمنی کرنے لگے وَيَجُوزُ أَنْ يَقُونَ مِنْ عَادَيْعُودُ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ مرانا عادیعودو سے ہو عادت عواد وعوائق لوٹا ہے کیا لوٹا ہے مشاغل لوٹا ہے وعوائق عوائق جمع ہے عائق کی رکاوٹ کو کہتے ہیں رکاوٹ جی اور کانت مولانا میں نے آپ کو ذابطہ پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا بھئے عموما خصوصا غور کرنا بھئے نکرہ کے بعد جب فیل آ جائے تو وہ عموما اس کی صفت بنتی ہے اور موصوص صفت کا جب ترجمہ کرنے لگے ہیں موصوص سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئیں وَعوائق ایسے عوادی اور ایسے عوائق مولانا ایسے رکاوٹیں کانت تحول بیننا جو ہمارے درمیان حائل ہوتی تھی لوٹا ہی وہ رکاوٹیں جو ہمارے درمیان کیا ہوتی تھی پہلے حائل ہوا کرتی تھی تو لوٹا ہی علامہ اسی حالت کی طرف کانت علیہ جس پر وہ پہلے تھی جس پر وہ پہلے تھی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی تو کانت تحول بیننا یہ صفت ہے کس کی عوادن اور عوائق اور علامہ یہ متعلق ہے عادت سے لوٹا ہی اسی حالت کی طرف جس پر وہ پہلے سے تھی وَمِثَالُ الْإِلْتِفَاتِ مِنَ الْخِتَابِ لَلْغَيْبَتِ قَوْلِهِ تَعْلَى جے قوله تعالی حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَئِنَا بِجَرَئِنَ بِهِمْ یہاں تک کہ تم تھے کشتی کے اندر وَجَرَئِنَ بِهِمْ اور وہ انہیں لے کر چل پڑی وَالْقِيَاسُ بِكُمْ قِيَاس کیا تقاضی کر رہا تھا بِكُمْ ہوتا کہ تمہیں لے کر چل پڑی وَمِثَالُ الْالْتِفَاتِ مِنَ الْغَيْبَتِ لَتَّقَمْ الْتَقَلُّمِ قَوْلُهُ تَعْلَى وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُسِيرُ صَحَابًا فَسُقْنَا اور اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواوں کو بھیجا فَتُسِيرُ سَارَيْسُرُ کا مہنہ اٹھانا صحابا انہوں نے بادلوں کو اٹھایا فَسُقْنَاهُ ہم نے ہانکا ان کو ہانکنا چلانا وَمُقْتَزَ ظَاہِرِ سَاقَهُ اور مُقْتَزَ ظَاہِر کیا تھا سَاقَهُ اَيْسَاقَ اللَّهُ ذَلِكَ اللہ نے چلایا اللہ نے چلایا اس بادل کو وَأَجْرَاهُ ہانکا اس بادل کو وَأَجْرَاهُ اور چلایا الَا بَلَدٍ مَيِّتٍ ایک مردہ شہر کی طرف وَمِثَالُ الْالْتِفَاتِ مِنَ الْغَيْبَتِ لَلْخِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُو یہ اس کے مثال ہے وَمُقْتَزَ ظَاہِرِ اِيَّاہُ مُقْتَزَ ظَاہِرِ کیا تھا مَالَا نَا اِيَّاكَ تو خطاب آگیا پہلے غائب کا انداز چل رہا ہے تو اِيَّاہُ نَعْبُدُو ہونا چاہیئے تھا وَوَجْهُ اور وجہ اے وجہ حسن الالتفاتی اور التفات کے حسن کی وجہ اچھا ہونے کی وجہ کیا کہ ان الکلام اِذَا نُقِلَ مِنْ اسْلُوبٍ الَا اسْلُوبٍ کہ جب کلام کو نقل کیا جائے ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف کانَ ذَلِكَ الْکَلَامُ تو وہ کلام جو ہے احسن احسن کیا ہوگا احسن ہوگا تطریعتاً بیعتبار جدت کے بیعتبار تازگی کے اے تجدیدن تجدید کا معنی جدید بنانا تازہ کرنا تازہ کرنے کے اعتبار سے او احسن یا وجود دینے کے اعتبار سے احدث اے یحدثوں کا معنی پیدا کرنا وجود دینا مِنْ تَرَيْتُ الصَّوْبَ یہ اس محاورے سے ماخوض ہے تَرَيْتُ الصَّوْبَ تَرَيْتُ الصَّوْبَ کب کہتے ہیں جبکہ آپ کپڑے کی حیعت میں ایسی تبدیلی کر دیں کہ وہ نیا معلوم ہونے لگے وہ کیا معلوم ہونے لگے نیا معلوم ہونے لگے سمجھ میں آیا بھئی آپ نے ایک شیروانی سلوائی ہوئی تھی دو سال بعد پانچ سال بعد آپ کو خیال آیا درجی کے پاس لے گئے اس میں کانٹ چھانٹ کی دو دن بعد پھر پہن کے نکلے تو پتہ چلا یہ کوٹ ہے کیا بن چکا ہے آدھی ہو گئے کوٹ بنا دیا اس نے تو یہ تبدیلی کی دیکھا تو یہ تجدید آئی مولانا اور جب تجدید جہاں پر تجدید آئے گی وہاں احداث نیا وجود بھی آئے گا وجود نیا بن گیا یا نہیں بن گیا اس کا ایک لئے لنشات سامعی کس لئے ہے یا ایسا کس لئے کیا جاتا ہے سامع کی بشاشت کے لئے اس کو ہشاش بشاش بشاش رکھنے کے لئے وَكَانَ اَكْسَرَ اَيْقَازًا اور یہ کلام جو ہوتا ہے جب نقل کیا جائے ایک سلوپ سے دوسرے کی طرف وہ زیادہ ہوتا ہے اَيْقَازًا اَيْ تَنبیحًا تنبیح کرنے کے اعتبار سے متنبع کرنے کے اعتبار سے لِلْإِسْغَائِ اِلَيْهِ لَامْ اَجْلِيَا ہے اَيْ لِلْإِسْغَائِ اِلَيْهِ بَوَجَ اس کی طرف کان لگانے کی الى ذالک الکلام اس کلام کی طرف لِأَنَّ لِكُلِّ جَدِيدٍ لَزَّتًا اس لئے کہ ہر جدید کیلئے کیا ہے جی وَفِي كُلِّ جِدٍ لَزَّتٌ غَيْرَ أَنَّنِي وَفِي كُلِّ جِدٍ لَزَّتٌ غَيْرَ أَنَّنِي وَجَدْتُ جَدِيدَ الْمَوْتِ غَيْرَ الْعَزِيزِ ہر لزیز چیز کے اندر شاعر کہتا ہے جدید چیز کے اندر لذت ہے لیکن ایک چیز جدید بھی ہے لیکن اس میں لذت کوئی نہیں اور وہ موت ہے وَحَاذَا وَجْحُ حُسْنِ لِلْتِفَاتِ عَلَى الْإِطَلَاقِ اور یہ ہے التفات کے اچھا ہونے کی وجہ علی الْإطلاق یعنی عام ہر التفات میں کیا ہوگا یہ نکتہ ہوگا وَقَدْ يُخْتَسُ مَوَاقِعُهُ بِالْلَّطَائِفَةِ اور کبھی کبھار خاص ہوتے ہیں اس کے مواقع التفات کے بِاللَّطَائِفَةِ ایسے نکات کے ساتھ غیرِ حَاذَ الْوَجْحِ الْعَامِ جو ان وجہ عام کے علاوہ ہوتے ہیں کما فی سورة الفاتحة جیسے کہ سورة فاتحة میں ہے فَإِنَّ الْعَبْدَ اِذَا ذَكَرَ الْحَقِيقَ بِالْحَمْدِ اس لئے کہ جب بندہ ذکر کر دیتا ہے الْحَقِيقَ بِالْحَمْدِ لَائِقِ حَمْدَ کو انقل بن حاضر ان حاضر دل کے ساتھ يَجِدُ ذَلِقَ الْعَبْدُ پاتا ہے وہ بندہ من نفس ہی اپنے نفس کے اندر محرکان ایک تحرکت دینے والی چیز اَعَلَى ذَلِقَ الْحَقِيقِ بِالْحَمْدِ یعنی اس کی طرح جو لائقِ حَمْد تھا وَكُلَّمَا أَجْرَ عَلَيْهِ صِفَةً اور جب بھی اس پر جاری کرتا ہے کسی ایک صفت کو من تلکت صفات العظامی ان صفات بڑی بڑی صفات میں سے قَوِيَ دَارِقَ المحرِقُ تو قَوِي ہو جاتا ہے وہ محرِق اَعَلَى الْعَمْرُ یہاں تک انتہا ہوتی ہے معاملے کی الى خاتمتها ان صفات کے خاتمے تک اَعَلَى خَاتِمَتِ تِلْقَ الصِفَاتِ یعنی مالک یوم الدین تک بات پہنچتی المفیدتی جو یہ فائدہ دیتا ہے اَنَّهُ کہ وہ جو ہے اَعَلَى ذَلِقَ الْحَقِيقُ بِالْحَمْدِ کہ وہ ذات جو لائقِ حَمْد تھی مَالِكُ الْعَمْرِ کُلِّهِ وہ مالک ہے ہر چیز کا فی یوم الجزائی یوم جزا میں ہر چیز کا مالک ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ اُزِیفَ مَالِكُن الٰى يوم الدین بھئی ہر چیز کا مالک ہونے کا پتہ کہاں سے چلا کہتے ہیں اس لئے کہ مالکی یوم الدین اضافت آئی یا مالک کی کس کی طرف یوم الدین کی طرف عَلَى طَرِيقِ الْتِسَاب وہ ساتھ کے طریقے پر وہ ساتھ کے طریقے پر بھئی اصل میں تو اضافت ہونی چاہیے تھی مفعول کی طرف کس کی طرف اس میں فائل کی اضافت اس میں مفعول کی طرف ہوتی ہے مَالِكُن یوم الدین یوم الدین تو ضرف ہے مالکہ نا مکان زمانے کا نام ہے زمانے کا نام ہے لیکن مالکہ نا آپ نے پڑا ہے زرف کے اندر وہ ساتھ ہے جو باقی چیزوں کے اندر اتنی وہ ساتھ جو اسی کو کبھی مفعول کے درجے میں اتار کر اس کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے تو یہ وجہ وہ ساتھ کی ہے ورنہ تو اصل میں مفعول کی طرف ہونے اے عَلَى طَرِيقِ الْتِسَاب وُسَت کے طریقے پر تو اس نے کیا فائدہ دیا کہ وہ ذات مالک ہے اس دن کی اس دن یعنی اس دن کے اندر جتنے امور پیش آئیں گے ان سب کی مالک وَالْمَعْنَعْلَى الظَّرْفِيَتِ اور مَعْنَعْضَرْفِيَتِ پر ہوگا اَيْ مَالِكُنْ فِي يَوْمِ الدِّينِ مالک ہے کس دن کے اندر یوم قیامت کے دن میں وہ مالک ہے وَالْمَفُولُ مَحْزُوفُنْ اور مَحْزُوفُنْ مَحْزُوفُنْ کس پر دلالت کرتے ہوئے یاد رکھو بلاغت کے اندر یہ نقصہ پڑھیں گے ہم کہ کبھی کبھار محفول کو محزوف کر دیا جاتا ہے کس لئے تاکہ وہ عموم پر دلالت کرے میں کہتا ہوں ضرب تو زیدن میں نے کس کی پٹائی کی زید نے مقید کر دیا کلام کو مالانا کہ پٹائی صرف زید کی میں نے کیے کس کی اور کی پٹائی نہیں کی لیکن جب میں نے کہا ضرب تو زیدن کو کیا کر دیا محزوف کر دیا اب معلوم ہوا مفول تو چاہیے تو مفول ہے نہیں تو یہ عموم آ گیا یعنی ہر ایک کی پٹائی کی کیا کی ایک مفول متعین ہی نہیں جس کو میں ذکر کروں تو مفول کو حضف کر کے کبھی کبھار اشارہ کس کی طرف کیا جاتا ہے عموم کے نصیم منصیہ ہوتا ہے مالانا یہ نہیں کہ وہاں محزوف ہوتا ہے اگر محزوف ہو تو المحزوف کل مذکود محزوف دلالتن علت تعمیمی دلالت کرتے ہوئے تعمیم پر عموم پر فحین پس اس وقت جب مالک عزم الدین پر پہنچے یوجبو ذالک المحرکو واجب کر دیتا ہے وہ محرک لتناہیہ فی القوتی بوجہ اس کے کہ وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے قوت کے اندر کس چیز کو واجب کرتا ہے الاغبال علیہی اس ذات کی طرف متوجہ ہونے پر اقبال الابد علیہ ذالک الحقیق بالحمد کے متوجہ ہو بندہ مستحق حمد ذات کی پر والخطابہ اور واجب کرتا ہے کہ خطاب کرے بی تخصیصی اس کی تخصیص کرتے ہوئے بغایت الخضوعی کس کے ساتھ انتہائی عاجزی کے ساتھ والاستعانتی اور مدد کے ساتھ مہماتی اہم امور میں فالباؤ فی بی تخصیصی مہی متعلق بالخطاب کہتے ہیں بی تخصیص ہی باقی سے متعلق ہے خطاب کرتا ہے تخصیص کرتے ہوئے خطاب کرتا ہے یقال کہتے ہیں عربی محاورے میں خاطب تو بدعا میں نے اسے خطاب کیا دعا کے ساتھ دیکھا خاطبہ کا سلح با آیا اذا دعوت له مواجہتا جب تو اس کے لئے دعا کرتا ہے مواجہتا بالمشافہ جب کسی کے لئے بالمشافہ دعا کریں تو کیا کہتے ہیں عربی میں آمنے سامنے اس کے لئے دعا کریں خاطب تو بدعائی میں نے خطاب کیا کس کے ساتھ دعا یعنی اس کے لئے بالمشافہ آمنے سامنے میں نے دعا کی وغایت الخضور ومان العبادت اور غایت خضور جو ہے وہ ہی معنی عبادت کا عبادت کا یہ معنی ہے کہ انتہا درجے کی کیا کی جائے آجزی وعموم المہمات اور مہمات کا عموم جو ہے مہمات امور جو ہیں ان میں عموم ہے مصطفاد یہ کہاں سے آیا فائدہ کہتے ہیں مصطفاد یہی فائدہ حاصل ہوا من حض مفعول نستعین کہ نستعین کے مفعول کو کیا کر دیا اللہ ہم مدد چاہتے ہیں آپ سے کس چیز میں بھئی وہ ذکری نہیں کیا کس لیے عموم کے لیے یعنی ہر کام میں اللہ ہم کیا چاہتے ہیں آپ سے مدد چاہتے ہیں تو یہ عموم مہمات اس کا فائدہ ہوا من حض مفعول نستعین نستعین کے مفعول کو حضف کرنے کی وجہ سے و تقصیص مستفاد من تقدیم المفعول اور تقصیص کا فائدہ ہوا کیسے تقصیص مستفاد ہوئی حاصل ہوئی مولانا من تقدیم المفعول مفعول کو ایا کا نعبود کلام تو ہونا ہم آپ کے عبادت کرتے ہیں کام مفعول مؤخر ہوتا ہے لیکن مفعول کو مقدم کی کیا بتلانے کے لئے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایا کنا فاللطیفة المختص بہا پس وہ نکتہ جو خاص ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہے موقع حاد الالتفات اس التفات کے واقع ہونے کی جگہ کے ساتھ جو نکتہ خاص ہے وہ جگہ کون سی ہے فاتحہ کیا ہے فاتحہ میں واقع ہو ہے نا یہ التفات فاتحہ کے ساتھ کیا نکتہ خاص ہے اس میں تنبیح ہے فاتحہ کے اندر بندہ جب شروع کرے قرات کو واجب ہے کہ اس کی قرات ایسے طریقے پر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے اندر اس محرک کو پائے بھئے انسان کی قرات کس طرح ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے اندر اس محرک کو پائے بھئے وَلَمَّن جَرَّ الْقَلَامُ إِلَى خِلَافِ مُقْتَزَ ظَاهِرِ اور جب کلام چل پڑا کس طرف مولانا مُقْتَزَ ظَاهِر کے خلاف خلاف مُقْتَزَ ظَاهِر تک چل پڑا اَوْرَدَ عِدَّتَ اَقْسَامِمْ مِنْهُ مُسَنِّق اسی کی چند کسمیں بیان کرنے کے پیچھے پڑ گئے وہ بیان کریں گے اب مولانا اَوْرَدَ عِدَّتَ اَقْسَامِمْ مِنْهُ وَلَّيَا ایک چند اقسام اس کی وَإِن لَمْ يَقُن مِنْ مَبَاحِثِ المُسْنَدِي لَئِهِ اگر تھی مُسْنَدِي لَئِ کے مباحث میں سے نہیں لیکن چونکہ زمن میں یہ بات آگئی تو اب اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں فَقَالَ وَمِنْ خِلَافِ پیش آنا پیش آنا تو تَلَقِ الْمُخَاتَبِ آمنہ سامنا کون کرتا ہے متقلم کرتا ہے تو متقلم ہوا فائل اور کس کا آمنہ سامنا کرتا ہے مخاطب کا تو مخاطب کیا ہوا مفعول تو تَلَقِ الْمُخَاتَبِ مُزَافِلَي لَئِهِ اِذَاقِ کس کی طرف ہو رہی ہے فائل کی طرف یا مفعول کی طرف مفعول کی طرف مفعول کی طرف تلق المخاطب یہ اضافت المصدر الى المفعول یہ اضافت مصدر کی مفعول کی طرف ہے اے تلق المتقلم المخاطب متقلم کا پیشانہ مخاطب کے ساتھ بغیر ما يترقبو علاوہ اس کے ما يترقبو جس کا وہ انتظار کر رہا تھا کون انتظار کر رہا تھا المخاطبو والباؤ فی بغیر لطا دیتی یہ ایک اشکال کا جواب ذکر کرنا چاہتے ہیں تلق المخاطبی متن یوں ہے تلق المخاطبی بغیر ما يترقبو بحمل کلامی بی تو دو باریں والانا اور ایک فیل یا ایک مصدر دو ایک جیسے حروف جارہ کے ساتھ متعددی یعنی ایک فیل کے دو ایک جیسے سیلے نہیں آتے دو دفعہ با با آئے اور وہ دونوں با اسی سے متعلق ہو جائیں یا دو دفعہ فی آ رہا ہے یا وغیرہ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اس پر اشکال ہوا کہ بھئی یہ دو سیلے کیسے آگئے دو با کیسے آگئے ہیں اس کے سیلے کے اندر تو مصنف بطلاریں گے آپ کو کہ دونوں با اسی سے متعلق ہیں لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے ایک با متعددی بنانے کے لئے ہے اور ایک با سببیت کے لئے ہے اور جب دو با ایسی آ جائیں جن دونوں کا معنی الگ ہو تو وہ دونوں ایک ہی فیل یا مصنف سے متعلق ہو سکتی ہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو دیکھئے اور با جو غیر کے اندر ہے وہ تعدیے کے لئے ہے اور بحمل کلامی ہی کے اندر جو با ہے لسببیتی وہ کس لئے ہے؟ یعنی اس سے پیش آتا ہے بغیر ما یترقبوہو علاوہ اس کے جس کا وہ کیا کر رہا تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا اس کے علاوہ کلام کے ساتھ آمنہ سامنا کرتا ہے بسببی اس سبب سے کہ انہو حمل کلامہو یعنی اس نے محمول کیا ہے اس کے کلام کو اے کلام صادر عن المخاطب وہ کلام جو مخاطب سے صادر ہوا تھا اس کو محمول کیا ہے کس پر؟ علا خلاف مراد ہی مخاطب کی مراد کے خلاف اے مراد المخاطب وَإِنَّمَا حَمَلَ كَلَامَهُ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ بھئے ایسا کیوں کیا اس کے کلام کو اس کی مراد کے خلاف کیوں محمول کیا اور معنی کیوں مراد لیا کہتے ہیں تنبیہاً للمخاطب مخاطب کو تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ انہو اے ذالک الغیرہو اے ذالک الغیرہو کہ وہ جو غیر ہے وَالْاَوْلَى بِالْقَصْدِ وہ کیا ہے زیادہ اولا بالقصد والعرادہ ہے زیادہ لائق ہے کہ اس کا ارادہ کیا جائے کہ قول القباصری جیسے قباصری نے کہا تھا لِلْحَجْجَاج حجاج سے وَقَدْ قَالَ الْحَجْجَاجُ لَهُرَ تحقیق حجاج نے اس سے کہا تھا اے لِلْقَباصری قباصری سے حالقون الحجاج متوعداً اس حال میں کہ حجاج اس کو دھمکی دے رہا تھا ایہو اس کو لَأَحْمِلَنَّكَ حجاج نے کہا میں تجھے ضرور بھی ضرور سوار کروں گا عَلِ الْأَدْحَمِ کس پر؟ بیڑی یعنی بیڑیوں میں جکڑ دوں گا یعنی القیدی یعنی القیدہ یہ ادھم کا معنی بتا ہے یعنی بیڑیوں میں حَذَا مَقُولُ قَالِ الْحَجْجَاجِ یہ مقولہ تھا قول حجاج کا پیچھے دو قول گزرے نا ایک کا قول القباصری قباصری کا قول اور ایک تھا قَدْ قَالَ الْحَجْجَاجِ حجاج کا قالہ تو دونوں میں سے یہ کس کا مقولہ ہے کہتے ہیں حجاج کا یہ قول ہے مِثْلُ الْأَمِيرِ يَحْمِلُ عَلِ الْأَدْحَمِ وَالْأَشْحَبْ امیر جیسے جو ہیں وہ تو سوار کیا ہی کرتے ہیں ادھم سفید اور سیاہ اور سفید کھوڑے پر حَذَا مَقُولُ قَالِ الْقَبَاصِ یہ مقولہ ہے قباصری کے قول کا فَأَبْرَضَ وَعِيدَ الْحَجْجَاجِ فِي مَارِزَ الْوَادِ پس ظاہر کیا حجاج کی دھمکی کو حجاج تو دے رہا تھا دھمکی اس نے دھمکی کو بنا دیا وعید کو اس نے وعدہ بنا دیا وعید کو کیا بنایا کہ جیسے وعدہ کر رہا ہے انام کا فَأَبْرَضَ ظاہر کیا قباصری نے وعید الحجاج حجاج کے دھمکی کو فِي مَارِزِ الْوَادِ وعدے کے مقام میں وَتَلَقَّاهُ اور اس کا سامنا کیا بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُ علاوہ اس کے جس کا وہ انتظار کر رہا تھا بِأَنْ حَمَلَ الْأَدْحَمَ فِي قَلَامِهِ بَا اس سبب کے اس نے کیا کیا حمل کیا ادھم کو حمل کیا جو اس کے کلام میں تھا عَلَ الْفَرَسِ الْأَدْحَمِ کس پر سیا گھوڑے پر عَلَّذِي غَلَبَ سَوَادُهُ وہ گھوڑا جس پر سیاہی غالب ہو حَتَّى ذَحَبَ الْبِيَازُ یہاں تک کہ سفیدی چلی جائے سفیدی یعنی سیاہی غالب ہو اس گھوڑے پر وَزَمَّ الَيْهِ الْأَشْحَبُ اور اس کے ساتھ اشحب کا لفظ ملا دیا اس اشحب نے بتلایا کہ اس نے ادھم سے کیا مراد لیا ہے گھوڑا عَلَّذِي غَلَبَ بَيَازُهُ جس پر سفیدی غالب ہو وَمُرَادُ الْحَجَّاجِ اِنَّمَا هُوَ الْقَيْدُ کہ حجاج کا کہہ رادہ تھا کہ وہ تو بیڑی ہی ہے فَتَنَبَّهَ عَلَىٰ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَىٰ الْفَرَسِ الْأَدْحَمِ تو قباصرینِ تنبیح کی اس بات تھا کہ گھوڑے پر سواقالے گھوڑے پر سوار کرنا ہوا الْاولا یہ زیادہ لائق ہے بِأَنْ يَقْصُدَهُ الْأَمِيرِ کہ امیر اس کا ارادہ کرے اَيْمَنْ كَانَ مِسْلُ الْأَمِيرِ یعنی جو شخص امیر جیسا ہو فِي السلطانِ اَيْلْ غَلَبَةِ غَلَبَةِ کے اندر وَبَسْتَتِ الْيَدِ اور ہاتھ کی کشادگی میں اَيْلْ قَرَمِ سَخَاوَتْمِ وَالْمَالِ وَالنِّعْمَتِ مال نعمت میں جو امیر جیسا ہو امیر جیسی جس کو غلبہ حاصل ہو اور اس جیسے مال سخاوت نعمتیں حاصل ہو فَجَدِيرٌ وَالْلَائِقْهَ بِأَنْ يُسْفِدَ اَيُعْتِيَ کیا کرے آتا کرے مِنْ اَسْفَدَهُ یہ یسفیدہ کا بتلایا ہے یہ بابِ افعال سے ہے کسے ہے اَسْفَدَهُ سے ہے لَا أَنْ يَسْفِدَ اَيُقَيَّدَهُ مِنْ سَفَدَهُ یہ سفادہ مجرد سے نہیں ہے مالانا پہلا والا اور دوسرا مجرد سے ہے سورة سمجھ میں آئی بھائی تو وعد کا کیا معنی تھا وعد وعدہ کرد وعدہ تھا وعدہ دھمکی تھی تو جیسے وعد اور وعدہ میں فرق پڑ گیا مجرد میں اس کا معنی انعام سے ہو گیا اور مزید فی ملے گئے تو اس کا کیا معنی ہوا دھمکی کے ہو گئے سمجھ میں آیا بھائی آدھ ایور تو یہاں اس کا عقص ہے اَسْفَدَ يُسْفِدُ لے جائیں تو اس کا معنی مال دینا اور سفادہ يَسْفِدُ بابِ ذرابہ میں لے جائیں تو اس کا معنی خید کرنا اَيُّقَيِّدَهُ 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 مِنْ سَفَدَهُ اس کو قید کرے گا اَيَسْفَدَهُ سفادہ کا معنی ہے باندھنا وہی بات اَوِ السَّائِلِ يَا مَعَلَنَا تَلَقِس مُخَاتَبِ وَتَلَقِس سَائِلِ اس پر عَتَفِعَتْفُ عَلَى الْمُخَاتَبِ اَيْتَلَقِس سائلِ مُخَسَائِل کا سامنا کرنا بِغَيْرِ مَا يَتَطَلَّبُ اَلَاوَا اس کے جس کو وہ طلب کر رہا تھا يَتَطَلَّبُ لے کر آئے مَعَلَانا اور بمعنی طلب کی ہے جس کو وہ طلب کر رہا تھا تو يَتَطَلَّبُ کیوں لے کر آئے بھئی پیچھے يَتَرَقْقَبُ لے کر آئے تھے دو دونوں میں وزن ایک بنانے کیلئے اس باب سے ذکر کر دیا علاوہ اس کے جس کا وہ انتظار کر رہا تھا بِتَنزِيلِ سُعَالِهِ مَنزِلَةَ غَيْرِهِ کہ آہ اس کے سوال کو اتارنے کے ساتھ غیرِ سوال کے درجے میں اس کے سوال کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں غیرِ ذالِ کا سوال تنبیحن لسائل اس سائل کو تنبیح کرتے ہوئے اس بط پر کہ وہ غیر جو ہے وہ اولا ہے اس کے حال کے اس سائل کے حال کے لائق یہ ثانی چیز تھی اس کو یہ ثانی کا سوال کرنا چاہیے تھا تو یہ اولا ہے اس کے حال کے اول مہمی یہ زیادہ اہم ہے کہ قول ہی تعالی جیسے اللہ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں آپ فرما دیجئے یہ اوقات ہیں لوگوں کے لئے اور حج کے لئے سَأَلُونَ سَبَبْ اِخْتِلاَفِ الْقَمْرِ سوال کیا صحابہ نے چاند کے اختلاف کے سبب کا فِي زیادتِ نُورِ وَنُقْصَانِ ہی روشنی کے زیادہ ہونے میں اور کم ہونے کہ چاند کی بڑھتا کیوں ہے روشنی کیوں بڑھ جاتی ہے اور پھر کم کیوں ہوتا ہے فَأُجِبُو پس وہ جواب دیئے گئے بھی بیان الغرز کس کے ساتھ غرز بیان کر کر دی گئی مِنْ حَازَ الْاِخْتِلاَفِ اس اختلاف کی جو غرز تھی وہ بیان کی گئی وہ ہوا اور وہ یہ اَنَّ الْاَحِلَّةَ چاند جو ہے بِحَسْبِ ذَلِقَ الْاِخْتِلاَفِ اس اختلاف کے طریقے پر مَعَالِمُ وہ کیا ہے علامتیں ہیں جو ہیں علامتیں ہیں يُوَقْقَتُ بِحَنَّاس معین کرتے ہیں اس کے ذریعے لوگ امورا ہم کس چیز کو اپنے اپنے امور کو مِنَ الْمَزَارِعِ وقت معین کرتے ہیں کس چیز کے کاشت کے اوقات کاشت کے اوقات کی تائین ہوتی ہے والمتاجری تجارت کے اوقات کی تائین ہوتی ہے والمحال دیونی اور قرضوں کی ادائیگی کا وقت قرضوں کی ادائیگی کے وقت کی تائین ہوتی ہے محال حلولت سے ہے حلولت سے حلول سے حلول کا معنی ہوتا ہے وقت ہونا حلول کا کیا معنی تو قرضوں کی ادائیگی کے وقت ہونے کا پتہ چلاتے ہیں وَالصومِ وَغَيْرِ ذَلِقَ اور اس کے علاوہ وَمَعَالِمُ جی وَمَعَالِمُ الْحَجِ اور یہ جو چاندوں کا اختلاف ہے بدلنا ہے یہ کیا ہے حج کی نشانیاں ہیں يَوْرَفُ بِهَا وَقْتُهُ اس کا وقت اس کے ذریعے جانا جاتا ہے وَذَالِقَ لِلْتَنْبِيهِ اور یہ تنبیح کرنے کے لئے ہے عَلَىٰ أَنَّ الْأَوْلَىٰ وَلْعَقَ بِحَالِهِمْ کہ اولا اور زیادہ لائق ان کے حال کے یہ ہے کہ اَنْ يَسْأَلُوا عَنْ ذَالِقَ کہ وہ سوال کریں اس کے بارے میں یعنی سوال کیا سبب چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے بھئی یہ سوال لائق نہیں ہے تمہیں کیا سوال کرنا چاہیے اس کے نفائدے کیا ہیں تو اللہ يَسْأَلُوا عَنِ السَّبَبِ اور سوال نہیں کرنا چاہیے یہ سبب کے بارے میں لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ يَتَّلِعُونَ بِسُهُولَةٍ عَلَىٰ دَقَائِقِ عِلْمِ الْحَيْعَتِ اس لیے کہ وہ نہیں ہیں ان لوگوں میں سے جو متلے ہو جائیں بِسُهُولَةٍ آسانی کے ساتھ عَلَىٰ دَقَائِقِ عِلْمِ الْحَيْعَتِ عِلْمِ حَيْعَتِ کی باریکیوں پر بھئی یہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونا سورج کا زمین کی گردش وغیرہ سورج کی ان چیزوں کی بحث عِلْمِ حَيْعَت میں ہوتی ہے عِلْمِ فَلَقِيَات کے اندر ہوتی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو وہ تو وہاں اسباب بیان ہوتے ہیں کوئی سبب کی اندر کوئی ایسا خاص فائدہ نہیں البتہ اس کے غرص کے اندر فائدہ تھا جو صحابہ تو یہاں پر کہتے ہیں مالنہ کہ یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ عِلْمِ حَيْعَت کی باریکیوں پر متلع نہیں ہو سکتے عِلْمِ حَيْعَت کی باریکیوں پر متلع نہیں ہو سکتے تھے اس لئے ان کو یہ جواب ہی نہیں دیا گیا دوسرا جواب دیا گیا سمجھ میں آیا بھئی صحابہ جیسے ذہین کون ہو سکتے ہیں مالنہ سمجھ میں آیا بھئی ذہانت کی انتہا پر پہنچے ہوئے لوگ تھے تو یہ کہنا چاہیے کہ اس سے کوئی خاص غرض وابستہ نہیں تھی شرع غرض البتہ نفع کے ساتھ غرضیں وابستہ تھی حج کا پتہ چل رہا ہے اور کاموں کا پتہ چل رہا ہے تو وہ ذکر کی وَلَا يَتَعَلَّقُ لَهُمْ بِهِ غَرَضٌ اور تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ ان کی کسی غرض کا وَقَقَوْ لِهِ تَعْلَا جَسَلَا فَرْمَاتَهِ يَسْأَلُونَكَ مَادَا يُنفِقُونَ کہ وہ کیا خرش کریں قُلْ مَا آن فَقْتُمَا فَرْمَا دِي جو جو وہ خرش کریں مِن خَيْرٍ جو بھی خرش کرو چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو البتہ مصرف صحیح جگہ صحیح فَلِلْوَالِدَيْنِ والدین کے لئے رشتہ داروں کے لئے یتیموں کے لئے مسکینوں کے لئے اور مساکنوں کے لئے سَأَلُوا عَن بَيَانِ مَا يُنفِقُونَ انہوں نے سوال کیا تھا بیان کریں وہ چیز جس کو وہ کیا کریں خرش کریں کیا خرش کریں فَأُجِبُوا بِ بِيَانِ الْمَصَارِفِ جواب دیا گیا مصارف کے بیان کے ساتھ تنبیح کرتے ہوئے اس بات پر کہ اہم جو ہے وہ سوال ہے عنہ کس کے بارے میں مصارف کے بارے میں سوال اہم ہے لِأَنَّ النَّفْقَةَ لَا يُعْتَدُّ بِهَا اسی کے خرش کرنا معتبر نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے موقع پر واقع ہو جائے اپنی جگہ پر واقع ہو جائے وَمِنْهُ وَإِمِنْ خِلافِ مُقْتَزَ ظَاہِرِ اور مُقْتَزَ ظَاہِرِ کے خلاف میں سے ہے تَعْبِيرُ عَنِ الْمَعْنِ الْمُسْتَقْبِلِ بِلَفْزِ الْمَاضِي کہ آپ معنی مستقبل کو تَعْبِير کریں لفظِ تَنْبِيعًا عَلَى تَحَقُقِ وَقُوعِهِ اس کے تحقق وقوع پر تنبیق کرنے کے لئے جیسے وَيَوْمَيُنْ فَقُوفِ السُّورِ وَجِسْ وَوْ دِن جِسْ دِن کے پھونکا جائے گا سُّور کے اندر فَسْسَعِقَ بَحُوش ہو جائیں گے مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَوَنْ فِي اللَّرِ جو عثمان و زمین کے اندر ہیں بِمَعْنِ اَسْعَقُو تو سَعِقَ بَمَعْنِ اَسْعَقُ وَمِسْلُهُ اور اسی کے مثل تَعْبِيرُ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ بِلَفْزِ اسمِ الفَاعِلِ کہ مستقبل کو تعمیر کی تَعْبِير کیا جائے اسمِ فائل کے لفظ کے ساتھ قَوْلِهِ تَعَالَى جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِهِ بِشَكْ الدِّين جَزَاء اَيَّوْمُ الْجَزَاء اِنَّ الدِّينَ لَوَاقِهِ بِشَكْ يَوْمُ الدِّين جو ہے وہ واقع ہے مَقَانَ يَقَعُو کس کی جگہ وَنَحْوهُ جو جزا کا دن واقع ہونے والا ہے وَنَحْوهُ تَعْبِيرُ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِي اور اسی کے مثل ہے تَعْبِير عَنِ الْمُسْتَقْبِلِي بِلَفْزِ اسْمِ الْمَفْغُول مُسْتَقْبِل کی تَعْبِير کس سے کر دیں آپ اس میں وَقَوْلِهِ تَعَالَى اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ يَوْمُ مَجْمُعُ لَهُ النَّاس وہ دن ایسا ہے کہ جمع کیے جائیں گے اس کے اندر لوگوں کو مَقَانَ يُجْمَعُ يُجْمَعُ ہونا چاہیئے تھا مختلف ظاہر تو تقاضہ کر رہا تھا لیکن مجموعن لائے گئے وَهَا هُنَا بَحْثُن اور یہاں بحث ہے اور وہ کیا علامت افتادانی ایک اشکال اور اس کا جواب ذکر کریں گے اشکال یہ کہ مجموعن جس میں مفہول ہے واقعن جس میں فائل ہے اور اس میں فائل جیسے حال کے لئے استعمال ہوتا ہے حال کے لئے اصل ہے لیکن ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی ذاربن کا یہ معنی ہے کہ فیل حال جو پٹائی کر رہا ہے لیکن آپ مستقبل میں کیلئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو میں کیا ہوں گا پٹائی کرنے والا ہوں گا آپ کی تو دیکھا آپ نے ذاربن کو کس معنی میں استعمال کیا تو جب مستقبل کا معنی اس کا آتا ہے استعمال ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ آپ نے کیوں کہا کہ یہ اپنی جگہ پر نہیں ہے بلکہ اس میں فیلِ مزارے کی جگہ پر ہے بلکہ یہ تو اپنی جگہ پر ہیں تو جواب کیا ذکر کریں گے جواب یہ کہ مولانا اس کو وضع اصل میں حال یا ماضی کیلئے کیا گیا ہے اور استعمال جو مستقبل میں ہوا وہ معنی مجازی ہے اور جب وہ معنی مجازی ہے تو معلوم ہو وہ مقتدر ظاہر کے مطابق نہیں ہے مقتدر ظاہر کے خلاف ہے اس میں فائل اس میں مفہول دونوں میں سے ہر ایک قد یقون بی معنی استقبال کبھی وہ استقبال کے معنی میں بھی ہوتا ہے اگر چیئے اصل وضع کے مطابق پس دونوں میں سے ہر ایک اس میں فائل بھی اس میں مفہول بھی واقع ہیں اپنی جگہ پر واردن علیہ حصم مقتدر ظاہر اور مقتدر ظاہر کے مطابق ہے کیونکہ ان کا معنی مستقبل کا آتا ہے والجواب جواب یہ ہے کہ انہا کل منہما حقیقت من دونوں میں سے ہر ایک حقیقت ہے فی ما یتحقق فیہ وقع الوصفی اس زمانے کے لئے جس کے اندر وصف کا تحقق وصف کا وقع متحقق ہو چکا ہے بھئی زار ابن کس کو کہیں گے جو حقیقتاً وصف زرب سے متصف ہو چکا ہو جس نے حقیقتاً پٹائی کی ہو یا پٹائی کر رہا ہو سمجھیں تو یہ حقیقت ہے فی ما یتحقق فیہ وقع الوصفی جس کے اندر وصف کا وقع کیا ہو چکا ہو ثابت ہو چکا ہو وقد استعملہاہنا فی ما لم یتحقق اور تحقیقیاں استعمال کیا گیا ہے اس زمانے کے اندر جبکہ ابھی اس کا تحقق یعنی استقبال میں مجازاً کس طریقے پر مجاز کے طریقے پر تمہاراں نا مجاز اور مجاز بھی تو اختزر ظاہر کے کیا ہے خلاف ہے تنبیحان علی تحقق وقوعی یہ کس لئے ہے تنبیح کرنے کے لئے ہے کہ اس چیزوں کا وقوع بڑا یقینی ہے چلی حابہو المرام واللہ حوالی مجازی کرنے کے لئے مجازی کرنے کے لئے